بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ شٹی میں پلات سیلیکشن کے حوالے سے لوگوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ مسائل کون کون سے ہیں ان کا حل کیا ہے اور کس طرح آپ بہ آسانی اپنا پلات سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ناظرین لاہور سمارٹ شٹی نے دن گیارہ بجے سیلیکشن کے عمل کا آغاز کیا اور اس وقت ہم نے دو طرح کے لوگ دیکھے ایک وہ لوگ تھے جو کہ دند میں سردی میں مختلف علاقوں سے لاہور سمارٹ شٹی کے دفتر پہنچے تو آگے آکے انہوں نے دیکھا کہ جی صبح سے ہی وہاں پر بڑی لمبی کتاریں لگی ہوئی تھیں اور ایک حجوم جو ہے وہ لاہور سمارٹ شٹی کے دفتر کے باہر موجود تھا جو کہ فیزیکلی وہاں پر آکے سیلیکشن کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا سردی برداشت کی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور الٹی میٹلی جو ہے وہ انہوں نے اپنے پلوٹ سیلیکٹ کیے دوسری طرف ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے اچھی سٹیٹ سے اچھی مارکٹنگ کمپنی سے اپنے پلوٹس بک کروائے تھے اور وہ تمام طرح سروسز ان کو فری آف کاسٹ جو ہے ان کے گھر کے کمفرٹ پر مل رہی تھی تو ان دونوں طرح کے لوگوں کے مختلف مسائل تھے اس پر بات کرتے ہیں پہلی تو جو فیزیکلی آئے تھے ان کو تو فیزیکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا اب جو دوسرے لوگ لاغ ان کرنا چاہ رہے تھے اپنے پورٹل کو سیلیکشن کے حوالے سے تو سب سے پہلا جو ایشو آیا ان کو اپنے پورٹل میں لاغ ان کرنے کے حوالے سے آیا اس کا آسان حال یہ ہے کہ آپ نے جو شناختی کارڈ نمبر اپنی فائل پر لکھوایا ہوا ہے آپ وہ شناختی کارڈ نمبر میمبر پورٹل پر جا کے انٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا فون نمبر انٹر کرتے ہیں آپ کے فون پر ایک اوٹی پی آتا ہے یا ایمیل ایڈریس پر اوٹی پی آتا ہے تو اس سے آپ بہ آسانی اپنے میمبر پورٹل پر لاغ ان کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اس حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کالز کی ہم نے ان کے اکاؤنٹس ایکٹیف کروائے اور الٹی میٹلی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیلیکشن کے عمل کو آگے بڑھائے اب جو دوسرا مسئلہ آ رہا تھا کہ مختلف لوگ پینک کر رہے تھے پلان دیکھے تو انہوں نے اپنی انسٹالمنٹس اب ٹو ڈیٹ نہیں کروائی تھی لاہور سمارٹ سیٹی نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ جب آپ سیلیکشن کریں گے تو اس سے پہلے آپ کی تمام تر انسٹالمنٹس اپ ڈیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے تیسرا مسئلہ اس میں یہ آیا کہ بہت سے لوگ اس بات پر بھی غصہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو اکنالجمنٹ سلپس لیں ہیں لیکن یہ جو فیز وائز اور پریورٹی وائز سیلیکشن ہے اس کی وجہ سے ابھی ہم اپنے پلارٹس کی سیلیکشن نہیں کر پا رہے دیکھیں لاہور سمارٹ سیٹی نے ہر نوٹیفکیشن میں یہ مینشن کیا تھا کہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سر بیسز پر ہوگا یعنی پہلے آپ پہلے پاؤ کی بنیاد پر ہوگا اور جو لوگ جتنی جلدی اپنی اکنالجمنٹ سلپ لیں گے اتنا ہی جلدی ان کو سیلیکشن کی آپشن دی جائے گی تو اب یہ بھی لوگوں کا ایک کنسرن تھا لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو لاہور سمارٹ سیٹی کی پولیسی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو لوگوں کو آ رہا تھا وہ یہ تھا کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے فرسٹ سلیب میں جو ہے وہ اپنی چوائس سیلیکشن کرنی تھی انہوں نے سمارٹ سیٹی کی مکمل پولیسی پر عمل کیا لیکن ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل فالٹس ان کو سلیب ٹو یا سلیب ٹری میں ڈال دیا گیا تو ان لوگوں کا تو ایڈریس کیا گیا کنسرن ریال ٹائم میں اور ان کا جو ہے یہ سلیب چینج کروا کے تو دوبارہ ان کو ہم نے جو ہے وہ سلیکشن کے حوالے سے ان کو تمام تر سروسز فراہم کی اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے کہ کل کے دن میں ہمیں جو ہے وہ کئی سو کالز محصول ہوئی ان تمام کالز میں لوگوں کا یہ کنسرن تھا کہ جی ہمیں سلیکشن کے حوالے سے بہت سے مشکلات کا سامنہ ہے آپ ہماری مدد کریں دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز سے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی بھی شخص جس نے چاہے ہم سے بکنگ کروای یا نہیں کروای اس میں 90% لوگ وہ تھے جن نے ہم سے بکنگ نہیں کروای لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو تمام تر سروسز فراہم کی وہ اس وجہ سے کہ ہم لاہور سمارٹ سیٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جب ہم آپ کو پلارڈ بیچتے ہیں جب ہم آپ کو تمام تر چیزیں بکنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آفٹر سیل سروسز بھی دیں گے تو کچھ لوگوں کی بدقسمتی اور بدبختی یہ تھی کہ اس ٹائم پہ بھی لوگ جو ہے وہ ان تمام کلائنٹ سے پیسوں کا تقاضہ کر رہے تھے پیسے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ 20,000 رپیہ دیں 25,000 رپیہ دیں تو آپ کا پلارڈ سیلیکٹ کروا دیتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی انپروفیشنل اور انیتھیکل پریکٹس تھی اس طرح اخلاقی طور پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان تمام لوگوں کی سیلیکشن کے عمل کو یقینی بنایا اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے بکنگ آپ سے کروائی تھی یا ہم سے کروائی تھی بلکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی مطلب ان کا concern تھا کہ ہم نے 10,15,000 رپیہ دسکاؤنٹ کے لیے یا کم ریٹ کے لیے ہم نے کسی اور سے کروا تو لی لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا رہے یا وہ پیسے مانگ رہے ہیں اس لیے خدا رہا آپ جب بھی کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی میں بکنگ کرواتے ہیں تو آپ جو ہے اس بات کو انشور کیا کریں کہ ایک ایسی کمپنی ہو جو کہ کل کو آپ کو after sales services دے یہ کوئی plot کا سودا ہے تو ہے نہیں کہ آج آپ نے سودا کیا اور آپ غائب ہو گیا ڈیلر غائب ہو گیا یہاں پہ آپ کو بکنگ سے لے کے possession تک تمام طرح services ہمارے تو چاہیے ہوتی ہیں تو برحال یہ کچھ مسائل تھے جن پہ ہم نے بات کی مزید آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہمارا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر آپ کی تمام طرح selection کے عمل کو یقینی بنائیں گے اور آپ کو تمام طرح services free of cost دیں گے آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے ساری services بہترین دیں گے کچھ لوگوں کا concern ہے کہ یہ اچھے plot تو پہلے ہی لوگوں نے جو ہے وہ book کر لیے ہیں hold کر لیے ہیں یا انہوں نے وہ allocate کر لیے ہیں تو اب دیکھیں یہ تو smart city کی policy اور policy کے مطابق یہ آپ کو چلنا پڑے گا آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی فیہ مانے لو